ٹیلیکوم کمپنیز نے حکومت سے پانچ سال کلے فائیو جی سپیکٹرم کی مفت پراہمی کا مطالبہ کر دیا پی ٹی اے حکام کہتے ہیں فائیو جی کی لانچنگ کے لیے عالمی قوانین کا جائزہ لینے کے ساتھ شراکت داروں سے مشاورت بھی کی جائے گی بات کریں گے اسی سلسلے میں زہیر علی ہمارے ساتھ ہے زہیر اپ ڈیٹ کیجئے دیکھیں یہ بہت بڑا مطالبہ کیا ٹیلیکوم انڈسٹری کی جانے سے چونکہ جو فائیو جی انڈسٹری ہے پوری دنیا میں اس کے جو فائیو جی ٹیکنولوجی ہے اس کے جو استعمال کے بعد کی اثراتیں اس حول سے کیا سرائنے کی جائے رہی ہیں تو یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت پانچ سال کے لیے جو فائیو جی ٹیکنولوجی ہے تمام ٹیلیکوم انڈسٹری کو اس کے فری استعمال کی ازاز دے اور اس کے بعد اس کے استعمال کے جو اثراتیں اس کو جانتنے کے بعد بقاعدہ سپیکٹرم کے لینامی کی جائے اور یہ بیٹرینکام انڈسٹر کی جانتے سے مطالبہ کیا گیا ہے ساتھ میں جو 5G علات ہیں جو ممبائل فون ہیں دیوائسیز ہیں ان پر ہر قسم کی جو ڈیوٹی ہے ٹیکس ہے اس کو فریز کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور 5G کو فروت کے لیے جو 2G اور 3G دیوائسیز ہیں اس کے لیے بقاعدہ پالیسی بنانے کی مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ ان کو مکمل طور پر بابندی آئیت کی جائے تو پی ڈی اے کی جانے سے یہ کہا گیا ہے کہ جو 5G پالیسی ڈیریکٹیو ہے وہ تو حکمت بنا چکی ہے لیکن اس کے علاوہ جو کنسلٹنٹ بہت عائدہ طور پر ہائر کیا جائے گا جو عالمی قوانین کا مشاہدہ کرے گا مارکس سٹیڈی کرے گا اور اس کے علاوہ جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں جس نے تیلی کام انڈسٹری بھی شامل ہے ان سے مشاورت کی جائے گی اور اس کے بعد ہی فیصلہ آگا یہ آنے والے جون میں 5G ٹیکنالوجی کو آنانس کیا جائے گا لیکن جو لسی کے معاملات ہیں باقی چیزیں دیکھتے ہوئے اس سے نزید کا حقیت سامنے آ سکتی ہے سہیر اپڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا شکریہ